یہ اس ملک کو کیا بنا دیا گیا ہے سینٹ آج سینٹ کا ہوا ہے کہ چیئرمن کا لیکشن کی دی اور جتنے اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ جو سردہ گزانی بڑا کلیرلی جیت چکے ہیں اور ان کے جو اپنا بتا دیئے کہ جیئے ان کے اتنے بورز آیا ہو گئے ہیں سیون بورز آیا ہو گئے ہیں تو وہ جو قانون اور آئین کی روس ہے وہ ظاہر نہیں ہوئے ان کو گنا جائے تو وہ فورٹی نائن بنتے ہیں تو سنجرانی صاحب جو حکومتی امیدوار ہے ان کے فورٹی ایٹ بنتے ہیں اور سنجرانی صاحب وہی ہیں جن کو پہلے دو ہزار اٹھارہ میں اٹھارہ کے سطح میں دو ہزار اٹھارہ میں دو ہزار اٹھارہ میں ان کو کس طرح سے ایجنسیوں نے چرم بنایا تھا اور بلوچستان کی گورنمنٹ الٹا کر وہاں سینیٹرز جانی طریقے سے منتخب کروا کے اور پھر ان کو یہاں مینکلچے سے پڑا کے ہو تو ہم یہ تماشاں اس وقت سے دیکھ رہے ہیں آج کیمرے پکڑے گئے ہیں اور بھوٹ چوڑی یہاں پہ کرنے کا پروگرم پکڑا گیا ہے ابھی آپ دیکھیں کہ سینیٹرز کے بعد جنرل نیکشنز آئے اس میں چوڑی پکڑے گی دو ہزار اٹھارہ کے جنرل نیکشنز اور بھوٹ چوڑی کیا گیا ہے بھوٹ چوڑی کے دو ہزار اٹھارہ کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ بھوٹ چوڑی کس طرح سے پوری کی پوری جو ہوتے ہیں پرزائیڈنگ افتر ان کی ٹیم ہی اپنا لے لے اڑے اور دن میں غائب کروا دیاں ان کو اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ آج یہاں پہ جو سورت دہار ہے وہ آپ کے سامنے ہیں جو اف کانفیڈنس جو ان کو ملا ہے سیلیکٹڈ کو عمران خان کو اس میں کلیرلی جو میری طلاح ہے کہ ایجنسیوں کا ہاتھ ہے وہ مجھے بتائیں کہ پاکستان ایسی چلے گا کوئی مجھے سمجھا دے کہ ایسی چل سکتا ہے تو جناب میں بھی سمجھوں گا میں میرا کوئی دماغ بانگ نہیں ہے نہ ہی مجھے کوئی مناغ کو میں بے اکل آدمی ہوں یعنی تین دفعہ پاکستان کو بزریانگ رہنے والا پتہ بھی یہ آج سوچ رہا ہے اور باتیں کر رہا ہے تو اس سے کچھ تو میرا خیال ہے کہ جو انہا وہ آپ لوگوں کو بھی سمجھ آ رہی ہوگی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں تو یہ جو انہا یہ یہ بلک اگر اس طرح سے چلایا جا سکتا ہے تو مجھے کوئی قائل کر لے نہیں چل سکتا تو بھائی خدا کے لیے اس بلک کو بکستے اور ہمیں اپنا ہم سے کوئی آپ کو عذاوت ہے کوئی دشمنی ہے وہ چلتی رہے بے شک اپنی جگہ پر لیکن اس ملک کو تو بخش لو اس ملک کے ساتھ تو یہ زیادتی ظلم نہ کرو کہ اس ملک نے کیا بگاڑا آپ کا سب کچھ تو دیئے اس ملک نے آپ کو اور کس چیز کا بدلہ لے رہے ہیں پاکستان سے آج پاکستان کی ترقی مٹی میں مل گئی ہے پاکستان کی خوشحالی مٹی میں مل گئی ہے اور جو پاکستان کے بائیس کروڑ عوام سے جا کے کوئی پوچھے کہ آج آپ زندگی کیسے گزار رہے ہو اور اوپر سے ہم اپنا یہ حرکتیں کر رہے ہیں کبھی سینلر میں دھاندی ہو رہی ہے کبھی جنرل الیکشنز میں دھاندی ہو رہی ہے انتخابات میں دھاندی ہو رہی ہے کبھی ڈسکے میں دھاندی ہو رہی ہے یہاں چیئرمن سینلر کے اندر دھاندی ہو رہی ہے نیچرل اسیمبلی میں وزیراعظم عمران خان جس کو وزیراعظم میں بنایا ہوا ہے اس کی تعداد پوری کرنے کے لئے تبدو اور یہ ہو رہی ہے بھاگدار ہو رہی ہے کہ کسی طرح سے اس کے اپنا بندوں کی تعداد سوری کروا دیں اس کے باوجود اس کو پر مشکل سے چھے یا ساتھ مٹرے ملے ہیں جی بتائیں تو یہ سب کچھ اس کھیل میں مل کر رہا ہے جو بھی اس کھیل کے کھلا رہی ہیں وہ کیا حاصل کر رہے ہیں وہ کیا مل رہے ہیں وہ کیا دفعہ اتھا رہے ہیں ملک خراب کر رہے ہیں ملک تباہ کر رہے ہیں اور ان کو بھی بدنامی مل رہی ہے اپنے ادارے کو بدنام کر رہے ہیں کیونکہ ادارہ جو پاکستان فوج ہے جو میرا پسند بڑا جس کو کہتے ہیں چہیتا ایک ادارہ ہے اور اس کی ساتھ خراب کی جا رہی ہے اور چند لوگ اس کی ساتھ خراب کر رہے ہیں چند لوگ اس کو اس کو استعمال کر کے جو ہے وہ جو ہے وہ اپنی ذات کا پورا پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور یہ فائدہ ملک کو پہنچ رہے ہیں یہ فائدہ ساتھ خراب کی ساتھ خراب کی جو ہے اور وہ جناب مدے اڑا رہے ہیں بہت حسوس کی بات ہے یہ سب پی پیس پارٹی کہتی ہے کہ سبلشمنٹ نیوٹرل ہے اور اس کا بھی انہوں نے کہا یہ گلانی صاحب کل شاہن تک یہی کہتے رہے ہیں تو آج دیکھ لیے آپ نے کامرے کہ کس نے اپنا وہاں پر فیکس کی ہوئے تھے مجھے آپ آتا رہے تھے پوری قوم نے دیکھے ہیں میں نے دیکھے ہیں وہ کس نے پتہ لگنا چاہیے کس نے فیکس کی ہے کامرے اور یہ جو سبلشمنٹ تو کہتی ہے کہ کہ وہ ایکشن جو ہے کہاں کہتے ہیں اس کو صاحب اور شرطاب ہونے چاہیے تو یہاں تو اپنا آپ سیکرسی مینٹن کریں آپ یہاں تو سب کچھ کیا جا رہا ہے تو صرف اس لیے